گزشتہ روز عالی مرتبت چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر اطیاب اندیال نے کچھ ریمارکس دیئے ایک ایسے مقدمے میں جس کا برائے راست تعلق انتخابات یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں تھا انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کیا جا رہا انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کے قوانین متنازع ہیں اس لیے کہ وہ مکمل نہیں ہے انہوں نے اور بھی اس طرح کی انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ کا واحد دیانتدار وزیراعظم انہوں نے نامرین لیا لیکن ان کو اشارہ محمد خان جنائجو کی طرف تھا لیکن انہیں یہ استحقاق پتہ نہیں کس نے دیا ہے کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک تمام کو وہ بیق جنبش کلم بددیانت قرار دے کے صرف ایک کے بارے میں فتوہ دیں یہ تکلیف دے ریمارکس ہیں جناب عالی یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک وزیراعظم دیانتدار تھا اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیانتدار تھا کیا وہ قابل قبول ہوگا کیا وہ قابل قبول ہوگا یہ کیسے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گئی ہے کیوں متنازع ہو گئی ہے پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے قومی اسمبلی میں آج بھی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے اکثریت قانون بناتی ہے یہاں پوری پوری پورا سینٹ موجود ہے سینٹ اکثریت سے قانون بناتی ہے تو ایسی باتیں جو ہماری توقیر پہ حملہ ہے ہماری تقریم پہ حملہ ہے ہماری پارلیمنٹ کی سورینٹی پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کے وقار پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کی عزت پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کے نام پہ حملہ ہے ایسی چیزیں نہ کریں ہم عدب سے اعترام سے بڑی بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں نہ افواج پاکستان عوام کی نمائندی ہے یہ ہوس عوام کا نمائندہ ہے عوام کے نمائندے کو اس طرح سے تضحیق کے ساتھ برتاؤ نہ کریں ہم ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکائیں گے وہ فیصلہ چاہے ہمیں کتنا ہی برا لگے کتنا ہی ناغوار لگے کتنا ہی نارواہ لیکن خدا کے لیے آئے روز چابک لے کر اس پارلیمنٹ کے پشت پہ نہ مارے یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک وزیراعظم دیاراندار تھا اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیاراندار تھا کیا وہ قابل قبول ہوگا کیسے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ مترازے ہو گئی ہے کیوں مترازے ہو گئی ہے آج تک بتائیے کہ کسی عدالتی فیصلے کو کسی وزیراعظم نے یا کسی صدر نے یا کسی پارلیمنٹ نے اس کے راستے میں رکاوت ڈالی ہو ہم نہیں ڈالتے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ مارشلاؤں کی توسیق کیسے کر دیتے ہیں کیا مارشلاؤں کے دور میں آپ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں اگر اپنے دارہ ایکار سے نکل کر سیاسی بیانات دیں گی تو پھر ہم توہین نہیں کر رہے ہوں وہ خود دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں حملہ یہ ہے جناب علی کہ یہاں جس طرح سڑکوں اور چوراہوں پہ گلیوں میں بازاروں میں تجاوزات ہوتے ہیں اسی طرح یہاں بھی تجاوزات ہو رہے ہیں اور ہر تجاوز کا رخ پارلیمنٹ کی طرف ہے کوئی طاقت کے اور بندوق کے زور پر پارلیمنٹ کو تو بوچ لیتا ہے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اس کے قائد ایوان کو گھر بے دیتا ہے عدالتِ عزمہ اور عدلیہ اس کا ایک دائرہ اکار ہے ہم نے دیکھا ہے جب ہم نے عدلیہ کی تحریک میں حصہ لیا افتخار محمد چوہدری کی بحالی کے لیے اور ججوں کی بحالی کے لیے اس کے بعد سے ایکٹوزم کا ایک ایسا انداز شروع ہو گیا ہے کہ تجاوزات ہمارے ہم بھی آگئے ہماری آئینِ ترمیمے بھی چیلنج ہو جاتی ہیں ہمارے بنائے ہوئے قانون بھی چیلنج ہو جاتے ہیں آج کل بھی ایک قانون جو ہے نیب کا حضیر بیس ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ جج سائیوان جب غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ اس پہ پارلیمنٹ کے کوئی چار سو پانچ سو ارکان بھی غور و فکر کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ آیا ہے ہم ان کے اختیارات میں سر کوئی مداخلت نہیں چاہتے ہم ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکائیں گے وہ فیصلہ چاہے ہمیں کتنا ہی برا لگے کتنا ہی ناغوار لگے کتنا ہی ناغوار لیکن خدا کے لیے آئے روز چابک لے کر اس پارلیمنٹ کے پشت پہ نہ مارے یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک وزیراعظم دیارندہار تھا اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیارندہار تھا کیا وہ قابل قبول ہوگا کیا وہ قابل قبول ہوگا یہ کیسے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ متنازے ہو گئی ہے کیوں متنازے ہو گئی ہے پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے قومی اسمبلی میں آج بھی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے اکثریت قانون بناتی ہے یہاں پوری پورا سینٹ موجود ہے سینٹ اکثریت سے قانون بناتی ہے تو ایسی باتیں جو ہماری توقیر پہ حملہ ہے ہماری تقریم پہ حملہ ہے ہماری پارلیمنٹ کی سوورینٹی پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کے وقار پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کی عزت پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کے نام پہ حملہ ہے ایسی چیزیں نہ کریں ہم عدب سے اعترام سے بڑی بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں نہ افواج پاکستان عوام کی نمائندی ہے یہ حوث عوام کا نمائندہ ہے عوام کے نمائندے کو اس طرح سے تذہیق کے ساتھ برتاؤ نہ کریں عوام کے نمائندے کو اپنا کام کرنے دیں وہ قانون بناتے ہیں قانون میں آپ کو سکم نظر آتا ہے آپ آئین کے منافق خیال کرتے ہیں آپ پہلے بھی قانون ختم کر چکے ہیں عائندہ بھی کر دیجئے ہم نہیں روک سکتے آپ کو آج تک بتائیے کہ کسی عدالتی فیصلے کو کسی وزیراعظم نے یا کسی صدر نے یا کسی پارلیمان نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہو ہم نہیں ڈالتے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ مارشلاؤں کی توسیق کیسے کر دیتے ہیں کیا ہم مارشلاؤں کے دور میں آپ اس طرح کے ریمارٹس دیتے ہیں کیا ہم مارشلاؤں کے دور میں آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ایڈمسٹیٹر جو بیٹھا ہوا ہے چیف ایکٹریکٹیب بن کے اس کو تو آپ کہتے ہیں وردی سمیت تمہیں الیکشن لڑ سکتے ہو پرائم نیسٹر قتل ہو جاتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں جی یہ ہم سے غلطی ہوگی ہم پہ دباؤ تھا یہ تاریخ ہے تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں ہم آپ کا بہت اترام کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اترام کریں گے تو معاشرہ قائم رہے گا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اترام کریں گے تو قانون و انصاف کی فرماروائی ہوگی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اترام کریں گے تو اس ایوان کا بھی اترام ہوگا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اترام کریں گے تو ایوان کے حقوق کی نگہبانی ہوگی آپ بھی کچھ جان جائیے کہ یہ ہوس بھی ایک نام رکھتا ہے ایک مقام رکھتا ہے ایک وقار رکھتا ہے اس ہاؤس کے بارے میں آپ کے سامنے کیس ہی نہیں ہے اس ہاؤس کا بھی اور آپ ایک irrelevant کیس کے اندر اس طرح کریمارس دے دیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے جو ہم کہا جاتا ہے کہ ہر ایوان کی ایک عزت ہوتی ہے اعترام ہوتا ہے اور اس اعترام کے سوتے باہر سے نہیں پھوٹتے ہاؤس کے اندر سے پھوٹتے ہم اگر کوئی حرکت کریں گے ایسی جو قانون کے منافع ہوگی آئین کے منافع ہوگی ہم اپنی بے توقیل ہی کریں عدالتیں اگر اپنے دارہ ایک آر سے نکل کر سیاسی بیانات دیں گی irrelevant تو پھر ہم توہین نہیں کر رہے ہوں وہ خود دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو میری آجندے کو اس طرح سے تذہیق کے ساتھ برتاؤ نہ کریں عوام کے نمائندے کو اپنا کام کرنے دیں وہ قانون بناتے ہیں قانون میں آپ کو سکم نظر آتا ہے آپ آئین کے منافع خیال کرتے ہیں آپ پہلے بھی قانون ختم کر چکے ہیں آئندہ بھی کر دیجئے ہم نہیں روک سکتے آپ کو آج تک بتائیے کہ کسی عدالتی فیصلے کو کسی وزیراعظم نے یا کسی صدر نے یا کسی پارلیمان نے اس کے راستے میں رکاوت ڈالی ہو ہم نہیں ڈالتے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ مارشلاؤں کی توسیق کیسے کر دیتے ہیں کیا مارشلاؤں کے دور میں آپ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں کیا مارشلاؤں کے دور میں آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ایڈمسٹریٹر جو بیٹھا ہوئے چیف ایڈکٹر بن کے اس کو تو آپ کہتے ہیں وردی سمیت تمہیں الیکشن لڑ سکتے ہو پرائم نیسٹر کا قتل کرتے ہیں پرائم نیسٹر قتل ہو جاتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں جی یہ ہم سے غلطی ہوگی ہم پہ دباؤ تھا یہ تاریخ ہے تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں ہم آپ کا بہت اعترام کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعترام کریں گے تو معاشرہ قائم رہے گا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعترام کریں گے تو قانون و انصاف کی فرماروائی ہوگی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعترام کریں گے تو اس ایوان کا بھی اعترام ہوگا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعترام کریں گے تو ایوان کے حقوق کی نگہبانی ہوگی آپ بھی کچھ جان جائیے کہ یہ ہوس بھی ایک نام رکھتا ہے ایک مقام رکھتا ہے ایک وقار رکھتا ہے اس ہاؤس کے بارے میں آپ کے سامنے کیس ہی نہیں ہے اس ہاؤس کا بھی اور آپ ایک irrelevant کیس کے اندر اس طرح کریمارس دے دیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے جو ہم کہا جاتا ہے کہ ہر ایوان کی ایک عزت ہوتی ہے اعترام ہوتا ہے اور اس اعترام کے سوتے بار سے نہیں پھوٹتے ہاؤس کے اندر سے پھوٹتے ہم اگر کوئی حرکت کریں گے ایسی جو قانون کے منافع ہوگی آئین کے منافع ہوگی ہم اپنی بے توقیری کریں اگر اپنے دارہ ایکار سے نکل کر سیاسی بیانات دیں گی irrelevant تو پھر ہم توہین نہیں کر رہے ہوں گے وہ خود دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو میری آجزانہ خواہش پہ میں نے صبح التماس کی تھی وزیر مملکت براہ قانون سے انہوں نے میرے کہنے پہ یہ ایشو اٹھایا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیئرمن صاحب کا کہ انہوں نے اس ایشو کو کمیٹی کے سپورت کر دیا ہے اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد ہرکز یہ نہیں ہے کہ ہم عدالتوں پہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں عدالتوں پہ کوئی مرضی اپنی مسلط کرنا چاہتے ہیں عدالتیں اپنا کام کریں اگر کہیں ہم غلط ہیں ہماری رانمائی کریں لیکن اٹھتے بیٹھتے یہ باتیں نہ کہیں کہ جی ہاؤس نامکمل ہے ہاؤس کی لیجسلیشن متنازع ہو گئی ہے ایک ہی وزیراعظم دیانتدار تھا یہ کیس جب آپ کے سامنے آئے گا کہ جی اتنے وزیراعظم میں سے کونسا دیانتدار تھا تو پھر کوئی کمیٹی بنا کے فیصلہ کر لیا مہربانی جی شکریہ ایک آخری بات سر جو باتیں میرے دوست شبلی نے کہیں ہیں وہ ان کا میں اپنے کہیں بھئی کھاتے میں لکھ رہا ہوں مناسب وقت پہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کا بہت شکر گزار یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا